شبو میاں جیسے آپ کے آنے کے خوشخبری ملی ہے دل ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہا ہے آپ کے سر عزیز کی قسم شعبت میاں کیا کہ چائے کی دعوت ٹھگرا کے جہاں آیا ہوں ان کے یہ مزاج تو بخیر ہے ہمارے مزاج کی باغ دور تو آپ کے ہاں پہ ہے قبلہ میر صاحب ان دو مہینوں میں تیسرا چکر ہے میرا دلی کا بجا مگر معاملہ وہی کا مہین ہے بلکہ مجھے تو پیرے سے بھی ڈھیلا نظر آتا ہے سنا ہے کوئی نوابزادہ انور نشات پر آنکھ رکھتا ہے آجی ایک انور ہی کیا شوقت میاں ایک چھوڑ دونوں آنکھیں رکھتے ہیں نشات پر ہمم آئی سی تو اس کا مطلب ہے میں نے جو دو تین ہزار روپے آپ کی نظر کیے وہ بھی ڈوبے اور میں بھی ڈوبا اگر ایسا ہو تو چلو بھر پانی میں ڈوب نہ مروں میں آجی قبلہ آپ ہیں کس دنیا میں مجھے میر صاحب کہتے ہیں اب ذرا دل سفال کے اور جیب میں ہاں ڈال کے سنجھے نشات کی شادی اگر ہوگی تو آپ کے ساتھ ورنہ کسی کے ساتھ ہوں مگر حضور شادی ہوگی کب انشاءاللہ آج رات کی پارٹی میں معاملہ جمع دوں گا اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے نشات نماروں تیر اچھی نجریہ کے بار نماروں تیر اچھی نجریہ کے بار آہ میس پال میں اچھی لگ رہی ہوں نا وہ کیا کہنے بیگم صاحبہ گستاخی موف یہ جیوٹی میچ نہیں کرتے کیا مطلب ہم میں آپ کے لئے بھی نیا جیتہ لاتی اچھا سبحان اللہ چشمیں بڈدور آج تو آسمان کی خور نظر آ رہی ہو کہاں گرے گی یہ بجلی بجلی کہ یہاں کیوں گرنے لگی اللہ تمہیں سلامت رکھے میں تو پارٹے کے لئے تیار ہو رہی ہوں پارٹے تم پارٹے میں کیا کرو گی جو تم کرو گے نائی 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 تم پارٹے میں نہیں جا سکتی وہاں سپڑے لکھے لوگ آ رہے تو میں جان پڑ ہوں اب تو مجھے گوڈ مارننگ گوڈ ایبننگ گوڈ نیٹ آدھا برج حجرات تسلے میں ہاتھ آریو رزار تمہارا یہ تسلے میں ہاتھ ہماری عزت میں ہاتھ ڈال دے گا میں تمہیں پارٹے میں جانے کی اجازت نہیں جوں گا تم سے اجازت مانگتا کون ہے میں اس گھر کی ملکن ہوں لونڈی نہیں میری اس گھر کا مالک ہوں نوکر نہیں ہم ایسا کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں جس سے ہماری شان پر بٹا لگے تم پارٹے میں نہیں جا سکتے یہ ہمارا حکم ہے حکم تو ایسا چلاتے ہو جیسے اصلی نوام ہو میں پارٹے میں ضرور بیٹھوں گی دیکھوں مجھے کون اٹھتا ہے خبرداد جو ایسی حماقت کی ورنہ پارٹے میں ستاکیاس میں دنیا سے اٹھا دوں گا اببا جان آہستہ بولی یہ رچے خانبادر صاحب آئے ہوئے اور آپ دونوں آخر بات کیا ہے اپنی ماں سے پوچھو امی اپنے بات سے پوچھو یہ جاہل عورت پارٹی میں ڈا کر ہماری ہنسی اوڑانا چاہتی ہے اگر آپ اس زد نہ چھوڑی تو میں بھا چھوڑ دوں گا تم مٹ جاؤ بیٹا میں ہی اپنی زد چھوڑ دیتی ہوں آب آئی نا راستے پر راستے پر آئے میری جوتی میں نے تو اپنے بیٹے کی خوشی کی جا پن کھا پن آج پارٹی پر آپ کوئی خاص بات کرنے والے تھے نا جی جی عام طور پر میں خاص بات ہی چاہ کرتا ہوں شب دنیا خاص بات کیا میر صاحب ذرا ہم بھی سنیں جی بات صرف اتنی ہے کہ اب تو ان نوجوانوں کی شادی کی پارٹی دیکھنے کارمان ہے مگر آگے بھی تو پتا چلے میر صاحب کس کی شادی کس کے ساتھ میں چارز کبھی خان بہادر صاحب بیٹر جانتے ہیں اور کسی کے بارے میں تو جانتے نہیں لیکن ہم اپنے نشاعت کی شادی کسی اعلی خاندان میں کروا ہے ڈیڈی کوئی اور بات کیجئے نا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے بیان جا رہے خالوجان کیوں بھائی شوکت تم بہت خاموش ہو تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے جی کیا ارز کروں ہم کس خاندان کے ہیں وہ تو چچا جان اچھی طرح جانتے ہی ہیں صرف خاندان برابر کا نہ ہونے کی وجہ سے کئی رشتے ٹھکرا چکا ہوں ہیں آئی سی قبول کر لیجئے شوکت بیا چار دن ایسے ہی گزر گئے تو رشتے آپ کو ٹھرا دیں گے you see معاف کیجئے گا میں آئی حیدر ہوتا کو جی ہاں کیا بات ہے بیگم خیر تو ہے اب ہی تک تو خیر ہے لیکن انور کی شادی کے بارے میں خان بہادر سے ہوں ہاں تھی تو خیر نہیں کیا مصلب میں اتنی بیوکویف نہیں یہ وہ شادی کا قصہ کیوں وہاں نے بیٹھے کان کھول کر سن لو خان بہادر کی بیٹی تو کیا کسی شہدادی کبھی رشتہ میرے انور کے لیے آئے تو اسے ٹھکرا دوں گی انور کی شادی ہوگی تو میرے بھائی فضلو کی بیٹی سے ہوگی ورنہ آئی ستا بھوم دیوالوں کے بھی کان ہوتے ہیں خبردار بیاسی بات زبان پر لائی بلکہ دعا کرو کہ ہم سرے چڑے میں تو یہ دعا کروں گی کہ کسی کی آئی موہ میر صاحب کو آ جائے یہ سب آدوسی کی لگائی بھی ہے اس سے کہہ دو کہ باز آ جائے اس لگائی بوجائی سے ورنہ جوتے مار مار کے اس کا سر گنجا نہ کر دوں تو میں بھی اپنے بات کی بیٹی ہوش کر ہوش کر کہیں مجھے تیرا سر گنجا نہ کرنا پڑتا کیا کہا دیکھو جی میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو اگر تم نے اس معاملے میں ذرا بھی گربڑ کی تو خدا تمہیں طلاق دے کر گھر سے بار نہ نکال دوں تو مجھے نواب عظمت اللہ خان صاحب فارغ کیا کہنا طلاق؟ ہائی اللہ آج تک تم نے مجھے تم نہیں آپ کہو اچھا آپ آپ نے آج تک مجھے کیا کیا کچھ نہیں کہا لیکن طلاق کا لفظ کبھی مجھ سے نہیں نکالا خدا کے لئے اس عمر میں مجھ نگوڑی پہ ظلم نہ کرو خاموش کی ہو کچھ بولو تو سہی وعدہ کرو ایسا آندہ نہیں کہو گے اس طرف کہوں گا نہیں بلکہ کر کے دکھانوں گا ورنہ تمہیں میری شرط ماننی ہوگی لجو اور انور کی بات چھوڑ کر ہر شرط منظور ہے چلو یوں ہی سہی انور کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ میری اجازت کا بغایہ تم اس گھر میں اپنی زمان بند رکھو گی ہائی اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو پھر اچھا 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 میں قسم کھاتی ہوں انور کی قسم کھاتی ہوں بہادہ کرتی ہوں آہ 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 بھائی نے تمہاری لگا میرے ہاتھ میں تو پنک پنک بیگم صاحبہ اس پال کا فون آیا ہے آپ کے جوتے کا صحیح کیا ہے آپ چھپ کیوں بتائیے نا آپ کے جوتے کا صحیح کیا ہے ہاں میں بھی ہاتھ ہوں ارے بھائی کیا بات ہے نواب صاحب آیا تو صاحب زیادے اٹھ کر چل دیئے بیگم صاحبہ کی طویت تو اچھی ہے نا جہاں جہاں وہ دورہ پڑ گیا تھا دوا پلایا ہوں خانبازور صاحب صاحب سچ پوچھئے تو بیگم کی بیماری کا علاج صرف انمر کی شادی ہے بہت ارمان ہے اسے بہت گھر لانے کا بھگوان ان کا ارمان جلدی پورا کرے کوئی لوکی ہے نظر میں جی میری نظر میں تو صرف میر صاحب ہیں وہ ہی کچھ کریں گے نہ جانے کیا جادو کر دیا میر صاحب نے کہ میرے علاوہ بیگم بے ان کی تعریف کرتے نہیں رکتی جی میں خوب جانتا ہوں زرہ نوازی ہے بیگم صاحبہ کیا جی امیجان نے انہیں یاد سرمایا اچھا ہاں جا بٹے ضرور جاؤ آج سوری آج امیجان نے فرمایا ہے ان کی طبیت ذرا ناساز ہے اس لئے آج تم ان کے بیٹے سے ملو ہم گھر بلا کر قریب دیتے ہیں گھر بلانے کی لئے ہی تو فرید دیا ہے شبو میاں کی پارٹی تو ایک بہانہ تھا حضور کو بلانے کی لئے امیجان آداب ارس کرتا ہوں امیجان سلام رو بیٹے اللہ تمہیں ہدایت بخش چھپ کر کسی بات سننے والے شریف زادے نہیں کہلاتے ہمیں شریف زادے کہنا بھی نہیں ہم امیر زادے ہیں امیر زادے سمجھے صاحب زادے توبہ توبہ خدا بچا شبو میاں سے خیل اللہ اتنا بور ہے اتنا بور بور ہے یا چور لیکن تمہیں دل دیئے بیٹھا خدا جانے کتنے دل ہیں کم وقت کے پہلوں میں جس لڑکی کو مسکراتا دیتا ہے ایک عدد دل اس کی طرف پھینک دیتا ہے لیکن نشات ایسے لوگوں کا دل برا نہیں ہوتا اور پھر مجھے شبو میاں سے نہیں اس نواب زادے شوقت سے خطرہ ہے خطرہ خطرہ کیسا وہ بدتمیز تمہیں بڑی خطرناک نظروں سے دیکھ رہا تھا اچھا جی اس لئے مجھے بہانے سے لے آئے تھے بے شک میں یہ برداس نہیں کر سکتا اور پھر وہ خان بہادر سے بے تقلیف ہونے کی کوشش کر رہا تھا اچھی جناب کس وہم میں پڑ گئے ہیں آپ ڈیڈی کی نظر میں اپنے بیٹی کیلئے اب اور کوئی نہیں سما سکتا ہاں بڑے آدمیوں کی نظر کا کیا بھروسہ پھر خان بہادر صاحب انہیں تو اللہ خاندان چاہیے تمہارا خاندان کسی سے کم ہے کیا اور تم بھی تو نواب زادے ہو نشات سچ سچ کہو نشات کیا تم تم ایک نواب زادے سے محبت کرتی ہو یا اس انگر سے دونوں سے اوہ نشات اوہ مانگر شبو میاں کہیے تو صحیح کے بات کیا ہے؟ مطلب ہے کب سے کم اپنے خان بہادر صاحب سے تو پوچھے ہوتا؟ کیوں صاحب؟ میکنہ بات یہ ہے کہ میں جی ہاں آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو اعلان سنید لیڈیز و جنٹلمنٹ اس سال اپنی کلپ کی طرف سے شملا سپورٹس فیسٹیول میں انور اور نشات جا رہے ہیں موسیقی موسیقی بھیگی ہوئی اس رات کا جل کہتا ہے لہرا کے آؤ آؤ سائے میں میرے پیار کرو بھیگی ہوئی اس رات کا جل کہتا ہے لہرا کے آؤ آؤ سائے میں میرے پیار کرو بھیگی ہوئی اس رات کا جل آؤ 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 موسیقی ساس میں ساسیں گھل مل جائے پیار کی خوشبو پھیلائے ساسوں میں ساسیں گھل مل جائے پیار کی خوشبو پھیلائے شبن کھولا پر جب موطی بکھرائے بھیگی ہوئی اس رات کا جل کہتا ہے لہرا کے آؤ 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 موسیقی 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 بھیگی ہوئی اس رات کا جل کہتا ہے لہرا کے آؤ 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 موسیقی موسیقی میدی ہوئی اس رات کا چل ان باہوں میں آگ سو جانے دو آج مجھے خو جانے دو کہہ دو کہہ دو نہ تم کس کی کہہ کس کی ہاں کہہ دو مسکا کے مسکا کے مسکا کے بھیگی ہوئی اس رات کا چل کہتا ہے لہدا کے آؤ آؤ سائے میں میرے پیار کرو بھیگی ہوئی اس رات کا چل موسیقی 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 گاون ویڑے تمہیں کوئی شافنگ کرنیا ہے نا آؤ او او گھبرائیے نہیں خالا جان شایف خالو جان گمراہ ہو گئے مگر میں انہیں رہ پر لے آؤں گا you don't worry پہلے اپنا آپ کو راہ پیلاو چھوٹی بات کرتے تمہیں شرم نہیں آئی خوابت دار اگر میلی بچے کو بدنام کیا یو کمبخت شوقات کے بچے ہیں خوان خواب بدنام کرا دیا مجھے خیر کوئی بات نہیں بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا 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 ضرور ہوگا مبارک وانو بیٹا مبارک کس بات کیا با جان ارے واہ بیٹا جیسے ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہمیں تو اسی وقت کلپ سے ٹیلی پھنا گیا تھا اب نشاہد کے ساتھ تمہارا رشتہ ہونے میں کوئی شک نہیں اور انشاءاللہ یہ رشتہ ہماری نوابی کے لئے مہر ثابت ہوگا خاموش کیوں ہوگا ہے تمہیں تو خوش ہونے چاہیے کیا بات ہے میں نشاہد کے ساتھ شملے نہیں جانا چاہتا ابا جان کیوں کوئی انبن ہوگی ہے کیا جی نہیں ہاں پھر تو تمہیں ضرور جانا چاہیے یہ ایک سنہری موقع ہے تم دونوں کے قریب آنے کا سچ پوچھئے تو میں اسی لئے نہیں جانا چاہتا میں نشاہد سے جتنا قریب ہو رہا ہوں میرے دل کا چین اتنا ہی من سے دور ہو رہا ہے ابا جان کیا مطلب میں اب نشاہد کے سامنے اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگا ہوں پہلیاں نہ مجھاؤ صاف صاف کہو بات کیا ہے میں نشاہد سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا خاندان وہ نہیں جو وہ لوگ سمجھتے ہیں انبر میں دھوکے کی محبت سے دشمنی کو لاک درجے بہتر سمجھتا ہوں مگر دھوکہ کیسا سچائی کو چھپانا دھوکہ ہی تو ہے کیا ہمارا یہ جھوٹ گناہ نہیں بالکل نہیں میں اس جھوٹ کو گناہ سمجھتا ہوں جو کسی کو نقصان پوچھائے ہمارے اس جھوٹ سے ان کا کیا بھی گڑتا ہے اگر شادی ہو بھی گئی تو کسی دن یہ راز کھل جانے پر ہماری کیا حالت ہوگی وہ کیا سمجھیں گے ہمیں کیا ہم ان کی نظروں سے گر نہیں جائیں گے اور اگر نشاہد کو تم اب بتاؤ گے تو ان کی نظروں سے نہیں گریں گے لیکن میں خود تو اپنی نظروں سے نہیں گروں گا اس کا مطلب ہے کہ میں تمہاری ماں کوئی نہیں تمہیں بھی اپنا دشمن سمجھوں گا دشمن اور نہیں تو تھی کیا میں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر تمہیں اس دن کے لئے پڑھایا لکھایا تھا برسوں تک اپنے گون پسینے کی کمائی کو اس لئے لٹاتا رہا کہ جب اللہم یہ میری سنے اور میں لاکھوں میں گھنوں تو خود میرا ہی بیٹا میرے خوابوں کو مٹے میں ملانے پر تلچائے اببا جان ذرا سوچو یہ سب کچھ کیا میں نے اپنے لئے کیا تھا اور اب جو کچھ کر رہا ہوں کیا وہ بھی اپنے لئے کر رہا ہوں میرا کیا ہے اب رہے کتنی یہ کبھی بھی آنکھ بند ہو سکتی ہے نہیں نہیں ایسا نہ گئی اببا جان میں نے جو کچھ سوٹا جو کچھ بھی چاہا وہ تمہارے اور صرف تمہارے میری زندگی کی ایک یاد تو ہے انور کہ تُو ترقی کر کے دنیا میں سب سے بڑا ہاتھ میں کہلائے میری آدو کا خونہ کرو بیٹا اببا جان میں آکے ایک اشارے پر اپنی جان تک دے سکتا ہوں لیکن لیکن میں اپنے زمین کا گرہ نہیں دوا سکتا ہاں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ایک ہر تمہارا زمین ہے اور دوسری طرف تمہارے باب کی زندگی آپ تمہیں اکتے آرے انور آنکھ با جان با جان رامی صاحب یہ ہفتے میں تیسا دورہ پڑھنے ہیں اور اگر منہ سے بلاج نہ ہوا تو روز روز دورہ پڑھنے کندے شاہے رامی صاحب ہاں میں تم سے پہلے بھی کہ چکا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو نواب صاحب کے دل و دماغ کی پریشانی کا باعث ہے اور جب تک اس کا پتہ نہ چل جائے علاج کرنا مشکل ہے لیکن رامی صاحب بھائی ایک بات تم نہیں سمجھ رہے ہو بڑی مسیبت تو یہ ہے کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں اور نواب صاحب سے پوچھو تو کچھ نہیں کہہ کے ٹھاک دیتے ہیں بھائی آنور میں ایک بات کہوں تو برا مت ماننا اندھیرے میں رہ کر ان کا علاج کرنا میرے لئے ناممکن ہے تو چلی میں آپ روشنی میں لے چلتا ہوں بھائی آنور انور جو راز دل پر بوجھ بن کے رہ جائے اسے ضرور کسی سے کہہ دینا چاہیے جی ہلکا ہو جاتا ہے اگر مجھ سے نہیں کہنا نہیں رانہ صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ ہم تو یہ ہے نواب صاحب کے بیماری اور پریشانی کا باعث ہیں زندگی بھر وہ اسی دن کے خواب دیکھتے رہے ہیں لیکن انہیں جب بھی اصلیت کے کھل جانے کا اندیشہ محسوس ہوتا ہے تب ہی ان کو یہ دورہ پڑتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انفیریارٹی کمپلیکس یعنی احساس سے کم تری ہی ہوتی ٹھیک ہے نا ان کو تو ہو سکتا ہے وہ میں مان بھی سکتا ہوں مگر تم ایک مارڈن زمانے کے نوجوان ہو تمہیں اس قسم کا احساس نہیں ہونا چاہیے میں جانتا ہوں رانہ صاحب لیکن لیکن شاد نشاد سے تم پیار کرتے ہو میں جانتا ہوں تمہارے خاندان بہت اونچا ہے اور ہمارے خاندان کچھ بھی نہیں یہی رانہ صاحب آپ بھی ہاں میں بھی انور سوچو تم کیا سمجھتے کو اگر تم نشاد سے سب کچھ قید ہوگے تو وہ خوش ہو جائے گی ہرگز نہیں تم اگر اسے یہ سب کچھ بتاؤ گے تو وہ بیچاری نہ تم سے محبت کر سکے گی نہ نفرت کر سکے گی وہ غریب نہ جی سکے گی نہ مر سکے گی ٹھیک ہے لیکن خان بہدر صاحب انہیں تو آلہ خاندان چاہتے ہیں آہ 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 آلہ خاندان واہ واہ انور میاں آپ کے خاندان میں کیا کمی ہے جی ہاں ہاں آج کے تہذیب یافتہ زمانے میں یہ اونچ نیچ ذات پات یہ سب بکواس ہیں بے امانی ہیں یہ چھوٹا بڑا اچھا بڑا ہونے کا تعلق انسان کی پیدائی سے نہیں ہے اس کے کردار سے ہے اس کے عمال سے ہے آپ کا کہنے سر آنکھوں پر لیکن اگر یہ راز نشاد پر کھل گیا تو انور میاں تم مجھ پر بھروسہ رکھتے ہو دیو یو ٹرسٹ می؟ تیل می، دیو یو ٹرسٹ می؟ یا سر کام کرو پچھلی تمام باتیں پھوچ لو پچھلے کل کو پھول جاؤ بقول شائر ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالا ہے تم شملہ جانے کی تیاری کرو اور یہ خان بھادور اور ان کے خاندان کو مجھ پر چھو شیخ ہیں جس تینکیو رانہ صاحب تینکیو بری مچ موسیقی موسیقی میر صاحب شبونی میں نے بھی تمہارے لیے کوئی کم کوشش تو نہیں کی جس کی نہیں تاریخ ہو سکتی تھی لیکن میر کسی کی تقدیر تھوڑی بدل سکتا ہے خان بہادر کو نجانے کونسی خوبی اس چھوکرے میں نظر آئی کہ چہنم میں جائے وہ چھوکرا آپ اس چھوکرے کی فکر کیجئے اگر نشاد بکھ ہو گئی تو کیا ہوا میس پال تو کہیں بکھنی ہوئی شبومیاں شبومیاں موڈرن عاشق ہیں اور موڈرن عاشق ایک ہی لڑکی کے ہجر میں آہیں بھر بھر کے اور آسو بہا بہا کے اپنی صحت خراب کرنے کو ہما کے سمجھتا ہے سمجھے اور پھر ایک نوکری کیلئے کتنے دفتروں میں اپلائی کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے کہیں سروس مل جائے واہ واہ سبحاناللہ کیا معقول باتتے ہیں کوئی کہتا ہے ایسی ہو کوئی کہتا ہے ویسی ہو ہمیں تو ایک بیوی چاہیے چاہے وہ کیسی ہو اور پھر میس پال تو رنگین ہے نمکین ہے اور مجھے اس بات کے بن جانے کا پورا پورا یقین ہے میر صاحب اب ذرا دل سمmare کر اور جیب میں ہاتھ ڈال کر آ معلی realization میر صاحب، کیا استاد مار کا ترقی بتائی جو آپ نے واللہ واللہ وہ آج تک سینکڑوں ہزاروں ہار میری نظر سے گزرے ہیں مگر جو بات اس ہاتھ میں پائی وہ کہیں نہیں پائی وال مگر کچھ بتائیے تو صحرح ابھی لو دیکھئے میں اسپال ہم تو لکیر کے فقیر ہیں جو یہ لکیر بتائے گی وہی یہ فقیر بتائے گا اگر آپ کو برا نہ لگے تو بتاؤں ضرور بتائیے واہ 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 آپ کی لکیریں بتاتی ہیں کہ بہت جلد آپ کو محبت کی زنجیریں جکل نہیں چا اہاں گھبرائی نہیں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی جکڑا جائے گا بلکہ جکڑا جا چکا ہے چھوڑیے میرا ایسے ہاتھ کو تو کوئی کافر ہی چھوڑ سکتا ہے ایسے ہاتھ کو تو سر آنکھوں پہ لگانا چاہیے کلے جے پہ لگانا چاہیے سچے ہاں ایسے ہاتھ کو تو چوم لینا چاہیے like this آہا آہا واہ تھانکیو تھانکیو بری مچ شکریہ لاک لاک شکریہ میرے ہاتھ کی لکیر کہتی تھی کہ تیرے محبت تھپا سے شروع ہو گئی سو ہو گئی اور ختم خان بہدر صاحب کی چوتوں سے ہو گئی سو ہو ڈائی آہ آہ بہت خوب بیگم سابداری کا تارہ ہے نشات اور انور نے کپ جیت کر اپنے نام روشن کیے دیکھو لکھا ہے سب اخباروں میں ان کے فوٹو پی چھپے ہیں تمہیں خوشی نہیں ہوئی خوشی مجھے تو سخت رنجھ ہے میں نہیں چاہتے کہ ہماری پیٹی اس طرح غیروں کے ساتھ تصویریں کھنچوا دی پھریں آہ دیگم اب تو غصے کی جگہ ہنسی آنے لگی ہے تمہاری بات اوپر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انگلینڈ لڑکی سے تم یہ کیسے ایکسپیکٹ آسکتی ہو کہ وہ بھی تمہاری طرح غہ کی چار دیواری میں قید ہو کر بیٹھ جائے لیکن اس کی شادی انگلینڈ میں نہیں ہندوستان میں ہوگی ذرا سوچئے تو اس کی اس طرح کی آزادی دیکھ کر کوئی اچھے گھر کا رشتہ مل چکے گا ہم میں تو کہتی ہوں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر بیٹی کی پاہ میں زنجیر ڈال دیجئے اچھا سا لڑکا نہیں بیگم اچھا سا خاندان کہو برابر کا خاندان ہم نے سوچ لیا ہے ہاں اب تو رانہ صاحب بھی آگئے اب وہ بات چھیڑیے نا بھئی وہ بات تو بہت پہلے کی ہو چکی ہوتی لیکن اس وقت ہمیں نواب صاحب کے خاندانی معاملات کا علم نہیں تھا اور آپ جانتے ہیں کہ جلدی میں قدم اٹھانا دانشمندی کی بات نہ ہوتی کیوں نواب صاحب بجا فرمایا آپ نے لیکن اب جب کہ آپ کے خاندانی حالات ہم پہ روشن ہو چکے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کے بزرگ کون تھے کیسے تھے تو اب ہم نے فیصلہ کر گیا ہے اس نواب کا ہاتھ انور کے ہاتھ میں دے دیں موسیقی 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 پیار کہتے ہیں جسے ہے کون سے جادو کا نام آنکھ کرتی ہے اشارہ دل کا ہو جاتا ہے کام موسیقی موسیقی عشق سے پکرا گیا اس محبت کو ترپ سنجھے اپی تابی کہیں بے خراری دن کیا راتوں کی بے خوابی کہیں راز یہ جس دن سمجھ میں آ گیا ساری دنیا پر نشاسا ساری دنیا پر نشاسا ساری دنیا پر نشاسا ساری دنیا پر نشاسا چھا گیا اس میں جب جب عشق سے پکرا گیا ساری دنیا پر نشاسا چھا گیا اس میں جب جب عشق سے پکرا گیا ساری دنیا پر نشاسا ہاں بڑے آدمی کی بیٹی جو ٹھہری تم یہ کس چکر میں پڑ جاتے ہو بتا تو دوں مگر کہیں سن کر تم نہ چکرا جاؤ شبو خود چکرا گیا قسمت کا چکر دیکھ کر ایک چکر پاؤ میں ہے ایک چکر سر میں ہے شبو بھائی آپ یہاں جی ہاں اداورزے اداورزے دیکھاؤ ہمارا سامان اوپر لے جاؤ ہمارا ناشتہ تیار کراؤ جناب یہاں بھیا ٹپکے ٹپکا نہیں ٹپکایا گیا ہوں یعنی درے دل بر سے ٹھکرایا گیا ہوں سنیئے آپ ذرا ادھر تشریف لائیے نہیں نہیں آپ ادھر ہی تشریف رکھئے کیوں بات ذرا ادھر ادھر کی ہے جاؤں بھائی جان کہتے کہتے زبان سو گئی مگر کمک سمجھتا ہی نہیں یا اللہ کسی بدنصیب لڑکی کو اس گدھے کے گلے مڑ اور میری جان چھوڑا تو جناب تھپڑوں سے تواز ہو کر آ کے آئے ہیں تھپڑوں نہیں تھپڑ کہو ظالم کی شرافت کو ماننا پڑتا ہے ایک ہی تھپڑ مار کر ہاں پیچھے کر لیا اسی لئے اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اب ایک کاٹ کے اولو لڑکی کا تھپڑ کھا کر بھی اس کا بھوت نہیں اترا نیور یہ بھوت وہ نہیں جسے تھپڑ اتار دے تمہاری قسم جب اس کا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو ایسے لگا کہ جنت میرے ہاتھ میں آگئی ہو دل سے لگایا دل میں بجلیاں دوڑ گئی اور سینے سے لگایا تو پسینے چھوٹ گئے بس اب تو زندگی بھر وہ ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے یہی میری آخری تمنہ ہے لیکن میں کیا کر سکتا ہوں تم چاہو تو سب کچھ کر سکتے ہو تم ایک کامیاب عاشق ہو اور میں ایک نمراد عاشق ہوں آئے میں فروسٹریٹڈ لور خدا کی قسم زندگی میں اڑھائی تین سو عشق کر چکا ہوں لیکن سچا اور آخری عشق یہی ہے خدا کیلئے کوئی راستہ نکالو پلیز فائنڈے پک ڈنڈی ہاں وہ تو اب نکالنہ ہی پڑے گی اچھا دیکھو اوکے کاغذ 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 بولیے چان شبو شان شبو ایمان شبو مہربال شبو دیکھو آداد بجائی راتا ہوں دیکھن صاحبہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس خادم سے کیوں ناراض ہیں آپ میں سمجھ گیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں انور میا کی شادی خان بہادر صاحب کی سازادی سے کرانا چاہتا ہوں یہ بھی سمجھ گیا یعنی اگر ایسا ہوا تو میرے سر کی توازو آپ جوتوں سے فرمائیں گی مگر میں آپ کی اسی جوتی کے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ بات تو میں نے نواب صاحب کے کہنے پر ٹھیلی تھی آپ حیران کیوں ہیں چکے سے اپنے بھائی کا پتہ نوٹ کیجے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کی مراد بر آئے گی سبحان اللہ ماشاءاللہ سب سامان گیا اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان کو گیا تاکہ فضل سے اب اس گھر میں اللہ ہی اللہ ہے مر صاحب مر شوقت میاں جس گھر میں اللہ ہے وہاں کس چیز کی کمی ہے بس آپ کی کمی ہے ہماری کمی تو ہر جگہ محسوس کی جگہ یہ دیکھئے اپنی خوش نصیبی کا پروانہ پروانہ جی ہاں فضل الدین یہ تو کسی فضل الدین کا ایڈریس ہے فضل الدین کا نہیں اللہ کے فضل کا ایڈریس کریے کیا مطلب واللہ بڑی ترقیبوں سے لے کر آیا ہوں نواب صاحب کی جوگوں کا بھائی ہے بس ایک ٹیلی گرام اس کو دیا پھر گستاخی معاف آپ کے راستے کا کٹا ساہap مجھے فوراں واپس آنے کو کہا موسیقی 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 شہنائی بج رہی ہے بارات جا رہی ہے مگر یہ شادی محبت کرنے والوں کی نہیں ہو سکتی وہ کیوں محبت اتنی خوش خسمت نہیں کہ دو چار قدم چل کر منزل پہ پہنچ جائے میری سمجھ میں نہیں آتا تم ایسی باتیں کیسے سوچ سکتے ہو ورنہا اس رنگی محب اور دل کا شوزا میں تو مرچھائے ہوئے دل پہ کھلوتے ہیں مگر کبھی کبھی کھلے وہ دل بھی مرچھا جاتے ہیں موسیقی 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 یہ خاموشی یہ نباہوں میں خدا سے کیوں ہے تاکہ سب کچھ بھی محبت ابھی پیاسے کیا ہے راضی دل ہم بھی سنے اتنی نایت بھی نہیں اور تمہیں ہم سے وہ پہلے سے محبت کی نہیں وہ عشق بھی نہیں موسیقی 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 ہمارے پیار میں ضرور کوئی کمی ہے ورنہ تم اور مجھ سے اپنے دل کا راز چھپاؤ کیا کہوں نشاد میرے دل اور ضمیر میں کب سے کشمکش ہو رہی ہے دل کہتا ہے کہ بتا دوگے تو بعد ہی ہار جاؤ گے اور ضمیر کہتا ہے کہ نہیں بتاؤ گے تو محبت کے ساتھ دھوکہ کرو گے میں محبت کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا نشاد میں آج ہمیشہ کے لئے اس کشمکش کو ختم کر دینا چاہتا ہوں نشاد تم لوگ جو ہمیں سمجھتے ہو وہ ہم نرین ہیں یہ سب کو جان کر اگر تم مجھ سے نفرت بھی کرنے لگو گی تو با خدا میں تمہیں الزام نہیں دوں گا انوار کیا تم نے مجھے اتنے گری ہوئی سمجھا ہے تمہاری قسم پہلے میں تم سے صرف پیار کرتی تھی مگر اب پوجہ کرنے کو جی جاتا ہے نشاد محبت ان باتوں سے بہت اونچی ہے مگر مزرخان بہدر صاحب ان کی بات مجھ پر چھوڑ دو تم میری قسم کھا کر ایک وعدہ کرو کہو یہ بات ٹیڈی کے کانوں تک نہ پہنچے یہ کیسے ہو سکتا ہے ورنہ میں اپنی جان دے دوں گے نشاد نشاد پھر کبھی ایسا نہ کہنا یہ رہا فضلو کا خات وہ یہاں آ رہا ہے یہ سب اس بتمید جاہل نائن کی کرتود ہے جسے تم امی کہتے ہو وہ خام خاک کمینی رنگ میں بھنگ ڈال رہی ہے آبا جان وہ اپنے دو کوڑی کے بھائی کی لڑکی کو تمہارے گلے مڑ کے میرا سر ٹکانا چاہتی ہے میرے خوابوں کو خاک میں ملانا چاہتی ہے ابھی خان بہادر سے نشاد کے رشتے کی خوشی بھی نہ منا پایا کہ یہ بلا نازل ہو گئی جی تو خان بادر صاحب نے یہ رشتہ مان لیا ارے ماننا کیسا پہلے بات ہی انہوں نے چھیڑی ذرا سوچو اب اگر یہ زلیل فضلو حجامت کی بگٹی بغل میں دبائے یہاں آمرا تو بغیر افتورے کہ ہماری حجامت ہو جائے گی ایک بات بتائی ابا جان کیا اس خط کا علم امی جان کو بھی ہے یا نہیں نہیں میرا تو یہ جی چاہتا ہے کہ اس کمبک کا سر مون کر اسے گھر سے باہر نکاز دوں تائش میں نہیں ابا جان مجھے ایک بات سوجی ہے اس سارے فساد کی جرد تو میری شادی ہے نا کیوں نہ فضلو ماما کو لگ دیا جائے کہ میری شادی ہو چکی ہے اور اب آنے کی کوئی ضرورت نہیں کیا نفتہ نکالا ہے آگر کس باپ کے ویڈے ہو ہے ہمارا خط پہنچتے ہی وہ حجام سابون کے جھاکی طرح بیٹ جائے گا مگر خط بھی کیوں ابھی تار بھیجتا ہوں کچھ پہنچ جائے گا اللہ ابا جان آپ کا تار آیا ہے تار کس نے بھیجا ہے ڈلی سے آیا ہے لکھا ہے انوار کی شادی ہو چکی آپ کو آنی کے ضرورت نہیں ہے اچھا تو مجھے اولو بنایا جا رہا ہے لیکن اجیو بھائی صاحب یہ بدناشی زیادہ دیر نہیں چلے گی ابا جان اے اللہ خدا کے لئے پہلے بخار کبلہ میر صاحب جی میں عشق فرما کے تھوکریں کھا کے اور کھاک وڑا کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میری تقدیر میں کوئی لڑکی نہیں آپ کس دنیا کی بات کرتے ہیں شبومیاں یہ ایک ڈلی ہے یہاں چھٹکی بجاتے کئی تقدیر بدلنے والے پڑے ہیں پھر ایک نسبال کیا سیکنوں لڑکیاں آپ کے ایک اشارے پر ناچ سکتی ہیں ابھی تک لڑکی تک کوئی نہیں ناچی البتہ میں ضرور ناستہ رہا ہوں لڑکیوں کے اشاروں پر کم بخت ایک تیر بھی تو نشانے پر نہیں بیٹھا بٹھا وہ یوں کہ میر صاحب کے ترکش میں ایک ایسا تیر باقی ہے جس کا نشانہ کبھی چوک نہیں سکتا سچ میر صاحب لیکن میر کے پاس صرف تیر ہے اسے نشانے پر بٹھانا میر کے پیری جنہوں نے کتنے ٹوٹے ہوئے دنوں کو پھر سے جوڑ دیا کتنے نامراد عاشقوں کے دامن مرادوں کے پھونوں سے بھر دیئے ارے یہ وہ دربار ہے جہاں لوگ روتے ہوئے جاتے ہیں اور ہستے ہوئے واپس آتے ہیں تو میر صاحب کہاں ہے وہ پیر صاحب تو ذرا دل کو سنبھال کے اور جیو میں ہاتھ ڈال کے سمجھے میر صاحب دل تو اس ظالم نے توڑ دیا اور جیو آپ نے خالی کر دی کیا فرماتے ہیں آپ صاحبزادیں اس میں دنیا خزانے لٹا دیتی ہے پھر یہ دو سر روپے تو پیر صاحب تو اس لندر میں جائیں گے جہاں صبح و شام سیکڑوں غریبوں اور مسکینوں کا پیٹ بارا جاتا ہے اچھا تو میں اپنے پیٹ پر ایک لات اور مار لیتا ہوں اے ویل گے ون مور کیک لات تو کیا برخوردار اللہ نے چاہا تو جوتے بھی پڑھیں گے جوتے گالیاں؟ یہی تو کمال ہے ان پیر صاحب میں کہ جس پہ مہربان ہوتے ہیں پہلے اسے گالیوں سے نوازتے ہیں پھر اس کے بعد جوتوں سے توازو فرماتے ہیں اور بھئیہ جسے ان کی یہ دونوں نے مت نصیب ہوں وہی خوش نصیب ہے میر صاحب اس بدنصیب کو اس عجیب و غریب پیر کا ٹھکانہ تو بتائیے فقیروں کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں مگر آج کل وہ قطب کے پاس ایک اونچے ٹیلے پا مصروف عبادت ہے میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا وردے سلام علیکم حضور پیر و مرشد وعلیکم السلام شب و میاں آپ اس ناچیز کا نام کیسے جانتے ہیں فقیروں میں ہزار عیب ہوتے ہیں پھر بھی وہ آدم الغعب ہوتے ہیں زہادہ ہم تمہارا نام ہی نہیں کام بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہیں یہاں ہمارے پاس میر صاحب نے بھیجا ہے بہت سچ ہے کہ نہیں صلاح نے سچ پیر و مرشد ہر چلک ہم نے اس میر عبی پی کی ایک مراد کیا پوری تھی کہ اس نے اس پیر کو مصیبت میں فسا دیا زوج کسی نہ کسی کو ہماری عبادت میں خلل ڈالنے کے لئے بھیج دیتا ہے چلا جا یہاں سے نہیں نہیں ایسا نہ کہیئے سرکار سرکار کا بچہ دیتا نہیں کہ ہم اس وقت سے بڑی سرکار کی حضور میں حاضر ہیں لِللہ مجھے مایوس نہ کیجئے واللہ میں بڑی امید لے کر آیا ہوں یہاں ناماکون، عدمیز، جاہی، گدھا، الو، الو کا پتھا بری گوڑ، پچاستی صدی کام تو بن گیا شکریہ، بہت بہت شکریہ گالیاں تو بہت ہو چکی اب ذرا جوتوں کا سلسلہ شروع کیجئے کینڈلی سٹارٹ ویری ارلی باز آنے والا نہیں ہم جمعے کے دن کسی کو مایوس کرنے والے نہیں تیری مراد پوری کرنا ہی پڑے گی میرے مراد پوری کیجئے جلدی کیجئے، لیجئے لے واللہ آ لے بہت خوب، یہاں ماریے آ لے یہ چوتا ہے، یہ پھول ہے، یہاں ماریے آ لے بہت خوب، بہت خوب، دوبارہ ماریے اور ماریے لے اسے اپنے دانے بازوں میں بان کر ساتھ راتے، ایک گھنٹا، ایک منٹ، ایک سکنڈ تک ایک ٹانک پہ کھڑا ہوکے، یا وٹ کرنا، یا نیفال، میس پال کے دل میں میری محبت ڈال تو میس پال کے دل میں میری لئے محبت پیدا ہو جائے گی؟ مرے میس پال تو کیا، اس کے سارے خاندان کا جلدہ مکھی میں آ جائے گا سبحان اللہ پیر صاحب، سبحان اللہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ، میں ساری زندگی آپ کے جوتیں احساب کروں گا، بس بلیک پالش، آدھا مرزے، آدھا مرزے، آدھا مرزے مرزے، آہا خدا، آج، آنور اور نشاد کے لیے کتنا مبارک دن ہے آج ان کی شادی، میری شادی کب ہوگی؟ پلیز پیک، پیک موسیقی 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 فازل دین بھائی دل لگی کا برا مان گئے دل لگی؟ اور نہیں تو کیا بھڑا کوئی شریف آدمی اپنوں کو بھول سکتا ہے شکر اللہ کا میں تو گھرا ہی جیا تھا تو انور و نججو کی شادی پکی نا ارے کچھی کب تھی؟ تو پھر اگلے جمعہ کو تاریخ نہیں جمعہ اگلے جمعہ کو اگلے جمعہ کیوں بھئی؟ آج بھی تو جمعہ ہے ارے ہاں مجھے تاریخ پکی کرنے سے پہلے ایک دو بات پکی کرنے تو اچھا آو بیٹھو 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 آرام سے میں آنکھیں بند کر کے قسم کھاتا ہوں کہ میرے اللہ مانور کی شادی بہت جلد کر دوں گا اب تم بھی آنکھیں بند کرو لو آنکھیں تو بند کر لی مگر قسم کیا کھانی ہوگا؟ خدا کی قسم میں ایسی قسم کھلاوں گا کہ مزا آ جائے گا پہلے تمہیں یہ قسم کھانی ہوگی کہ پروردگار جب تک میری قسم پوری نہ ہو جائے میں آنکھیں نہیں کھولوں گا اور آنور کو کبھی تنگ نہیں کروں گا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آنکھیں بھی نہیں کھولوں گا اور آنور کو بھی تنگ نہیں کروں گا مگر میرے ہاتھ کیوں بندھئی ہے میں تو ہاتھ بانھتے ہیں ساہ میں پاؤں بھی بانھ دوں گا وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میری एک لوٹے بیٹھے کی دھنڈڈی کرتا والا دیکھو تمہیں یہ بھی قسم کھانی ہوگی کہ میرے پروردگار جس طرح میرے ہاتھ اور پاؤں ساب ہی بندہ رہوں گا آہ! ساتھ بندے رہو تم جیسے جاہلوں میں یہی حلات ہے جاہل rum گرلا لنہا اللہ آہ بیٹا چاہو 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 بیٹا تمہاری عباد حواسی کہیں بنا بنایا کھیل نہ بگاڑ دے اب کھیل بگاڑنے میں شکی کیا ہے بھالان اے میرے ہوتے ہوئے میں نے تمہارے فضلو ماموں کو رسی سے باندھ کر کمرے میں بند کر دیا ہے یہ کیا کیا اباجان آپ نے فضلو ماموں کو باندھ کیوں دیا اس لیے کہ میں اپنے بیٹے کے سر پر اب اشاری کا صلاح باندھوں گا اگر یہ شادی ہو گئی تو میں کہیں کہ نہیں رہوں گا میرے سارے خواب مٹی میں مل جائیں گے کہو تو انوار کو مٹی میں ملا دو نہیں نہیں اسے مجھے کیا فائدہ مجھے کیوں بلوایا تھا مجھ سے کیا جاتے ہو اور کسے بلواتا تم ہی تو خزانے کی چابی ہو سنو بس یہ ہی چاہتے ہو نشات فضلو ماما این بک پہ آگئے ہیں میرا تم سے ملنا بہت ضروری ہے مس پول کے ساتھ فوراں کلب چلی جاؤ جب تک تم نہیں آوگی میں بارات میں شامل نہیں ہوں گا عمر تینکیو مس پول ہاں بس مہ coule لہا ہاں اچھا تو نواب صاحب نے فضلو میاں کو باند دیا ہے جی ہاں پھر پریشان ہونے کی کونسی بات ہے فضلو ماما کو باند دینے سے معاملہ اور خراب ہو گیا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ فضلو ماما ساری عمر تو نہیں بندے رہیں گے اور کسی نہ کسی دن یہ راز خان بہدر صاحب پر کھل جائے گا ہنمر میاں تم شادی ہو جانے دو فضلو میاں سے باد میں نہیں پک لگا یہی تو بات ہے رانہ صاحب اگر شادی کے بعد یہ راز کھلا تو ان کے ساتھ سراسر دھوکہ ہوگا اور میں خان بہدر صاحب سے آنکھ نہیں ملا سکوں گا اور اب میں اپنی اصلیت کو نہیں چھپا سکتا مگر میری زبان کو نشاہت کی قسم نے بند کر رکھا ہے تو پھر اب تم کیا کرنا چاہتے ہو میں نے مس پول کے ہاتھ خط بھیج کر نشاہت کو کلب علوایا ہے تاکہ میں نشاہت سے کہوں کہ وہ اپنی قسم واپس لے لیں اور میں آج ہی خان بہدر صاحب سے جاہاں دیکھو وقت بہت کم ہے تم شادی کی تیاریاں کرو میں جا کے نشاہت کو ابھی واپس بھیجتا ہوں اور ایک چیز یاد رکھو کہ فجلو میہیں تمہارا کچھ نہیں بھیغام سکے اور اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دو کہ تم نے کسی کو دھوکہ دیا ہے تم جاؤ تیاریاں کرو میں بھی آتا ہوں موسیقی 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 جو باپ دادا کی دولت واہ رہا ہو کیا تم چاہتی ہو کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ ایک بال کاٹنے والوں کا خاندان میں کر دیں بال کاٹنے والے کسی کی جیب تو نہیں کاٹتے اور پھر انور تو ایک بڑا لکھا رہنہا لڑکا ہے ہوگا لیکن اس کی رگوں میں خون تو اسی نقلی نواب کا ہے آپ ایسا نہیں کہنا چاہیے آپ ایسا کہہ کر اپنے مذہب تہذیب اور انسانیت کی توہین کر رہے ہیں بیگم دنیا کا کوئی مذہب انسان انسان میں فرق نہیں سکھاتا اونچ نیز ذات پات رنگ اور نسل یہ تو سب انسان کی بنائی ہوئی دیوارے ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ خود رسول پاک نے بلال حبشی جو کہ ایک ادنا غلام تھے انہیں موزین آزم کا روت باتا فرمایا اور ایک غلامی کے ساتھ اپنی پھوپیری بہن حضرت زینب کا نکاح کروایا یہ بھی تو کہو کہ اس مبارک ہستی کو جھوٹ دھوکے اور فریب سے سخت نب رہتی کہن لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہم سے جھوٹ نہیں بولا جی نہیں ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا کسی سے جھوٹ نہیں بولا نشاتی سے پوچھ لیجئے کیا میں نے اسے اپنے بارے میں صاف صاف نہیں بتا دیا تھا اور اگر اس نے مجھے اپنی جان کی قسم نہ دی ہوتی تو بخدا میں آپ کو بھی سب کچھ کہنے کیلئے تیار تھا بلائیے نشات کو لیکن عوام زادے یہ تو بتائیے نشات ہے کہاں کہاں چھپا رہا کھایا اپنے اسے کیا کہہ رہے ہو شوکت چچا جانی نشات تو گھر سے غائد ہے حیرہ غائد ہے شوکت میری بندوق لاؤں آخر آگئے رہا اپنی اوقات پر کہاں ہے ہماری بیٹی کہاں چھپایا تم میں سے خان بہادر صاحب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھلا اسے نشات کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی تم چھپ رہا خان بہادر صاحب اگر میرے دل میں کوئی اسی بات ہوتی تو کیا میں نشات کو پہلے نہیں چھپا سکتا تھا اس وقت آپ کے ماما فضلو نہیں آیا تھا مگر ذرا یہ تو سوچئے کہ ہمیں بارات لانے کی پھر کیا ضرورت تھی اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کیلئے شوکت کاش میری اقل پر پردہ نہ پڑا ہوتا اور میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے خاندانی نواد آدھے کے ساتھ کرتی ہوتی چچا جان اب بھی کچھ نہیں لگ رہا ہے میں اپنا سب کچھ قربان کر کے نشات کو آدھے گھنٹ میں لے کے آتا ہوں بھائی یہ شادی والے گھر میں سرناٹا نہیں سرنا نشات کھاں وہ تو وہاں نہیں پہنچی وہاں نہیں پہنچی اور یہاں بھی نہیں ہوں سارا عقزہ مجھ پہ لگایا انوال یہ شوکت کھایا ہے نشات کو ڈھونڈیں نشات کو ڈھونڈیں نہیں مجھے ڈال میں کچھ کا نظر آتا ہے جب تک نشات کے پتہ نہیں چل جاتا تم یہاں سے نہیں جا سکتے اس وقت مجھے اپنی جان سے زیادہ کسی کی عزت کا خیال ہے موسیقی 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 چلو انوار تم جاؤں میں وہ چکر چلاتا ہوں لیکن وہ ہے کہاں وہاں اچھا شوکن انوار مجدد تقتل ڈا 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 مجھو؟ موسیقی 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 خاندانی آدمیوں سے ہاتھ ملانے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے باچان چلیے باچان ہماری یہاں بہت عزت ہو چکی چلیے باچان انوار دہرو بیٹا ہمیں اور شرمینا مت کرو دیکھا آپ نے جسے آپ خاندانی سمجھتے تھے اس کے یہ کرتود ہیں اور اس کے مقابلے میں انوار کو دیکھیں آپ نے اس کی کتنی بیزتی کی پھر بھی اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کی عزت بچائی کیا آپ بھی آپ ہی سمجھیں گے میں بہت شرم دوانوار مجھے معاف کر دو خان بہدور صاحب مجھے شرمندہ نہ کیجئے معافی تو آپ کو ابباجان سے مانگنی چاہیے خدا بہت شرمندہ ہوں خدا تیرا لاکھ.' خدا تیرا لاکھ شکھ رہے حائل بادر صاحب میس بان اور شبو میاں کی شادی کی تیاری کیجئے خوبہ رانہ صاحب کبھی تیرا دامنا چھوڑیں گے ہم تیرا دامنا چھوڑا